بسم اللہ الرحمن الرحیم اینا دے سپیکر بھی دے پہلے خالد بھائی دے پورے کشمیری ترانے بول دے جاندے ہیں جی جتنو جتنو لنگی جا دے کٹی تاردیو پانک سوار کے دے جمیل جات سنٹوڈا شکریہ ساجد علی صاحب شانی لمبڑ شانی نمبردار صاحب ساٹے بڑے محترم جی زہاد اکرم مندہار بھائی چار سو ناسید و حرون اسلم صاحب ابو حمزہ بھائی گل ناس ہاں جی ٹھیکا ایک پین ساڈینال شکریہ جی فحید انجم مغل صاحب شکریہ جی شکریہ جی ٹھٹا شکر اللہ ہمارے پانک سوار دام میں سٹیشن پرسن سکورنس کو شرکت کرنے پر خوشہ مرین کہتے ہیں یہ درہ داروں کا جواب دے تاشیف حمین صاحب ٹائگر مرزا محبوب الہی نور صاحب کاشیف حمین کشمیر بنے گا کشمیریوں سے رشتہ کیا علی کے لامے سے رشتہ کیا پاکستان کا مرتب کیا منڈاہر صاحب شویب اشفاق صاحب چودری ساکب جڑ ایم کے جھمت اسلام کیا انہیں چودری ساکب آقب جڑ صاحب حفیظ اللہ بٹی صاحب بختاور خان صاحب ایم کے جماعت آقب جڑ پہ ہی تھوڑا شکریہ کاشیف حمین صاحب ٹائگر مرزا محبوب الہی نور پہ ہی ساٹے فحید انجام مغل پہ ہی ساٹے اے نارا جی شکریہ سارے پہیاں تھا جڑے جڑے نارا فرانس بھی انال فرحان یوسف فرانس بھی آج ریلی چاہاں ہننا کاغج لئے بھون کرے ہو بھائی فحید انجام مغل کہن دیا جی ریلی کی دے والوں ہاں اے ریلی میرے پہی پاکستانی آلوئی ہیں سارے پاہی راڈ مل کہنے ہیں ماشاء اللہ آپ نے فرحان یوسف فید انجام مغل پہی شکریہ چودی ساکب جات صاحب خالد صاحب دی کیادہ دے بھٹ ساٹی ریلی خالد پہی دے آئیے جی عرشد پہی نارا خالد پہی پاکستان کی پاکستان کے لئے نکلو پاکستان کی قضاء کے لئے نکلو پاکستان کی قضاء کے لئے نکلو احتشام عرشد صاحب مہر فیصل دلو صاحب عزیز اللہ صاحب شکریہ ٹھوڑا میرے بھائیو یہ گزوئے ہن کا آغاز ہو چکا ہے گزوئے ہن کا آغاز ہو چکا ہے اور قدار سچ چکا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں مسلمان بھائیوں سے سیور سوسائیڈی سے پاکستانی مہمہ وطن لوگوں عزیز اللہ بھائی نے کہا اللہ پاک بھائی اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح حمد دے شکریہ جی عرشد گجر بھائی نے ماشاء اللہ گیا ساکب جات صاحب نے کہا چاچو پٹھیگوں میرا اسلام خالد صاحب ہنو اتر چلے گئے ہیں جی پھلاں اسلام تھوٹا پچا دنے ہیں ویسے بہنواز صاحب دیکھو جی حجینواز صاحب دیوی نال شامل محمد عدیل خالد صاحب شکریہ جی نائم حسین فراز گل شوکے تو دیکھ رہے ہیں پائی ساٹھے شکریہ جی چمن مسکسود صاحب محمد عمران صاحب آمر گریوال پائی تو آمر پائی تھوٹا خسوسی طورت شکریہ جی آمر گریوال پائی ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کی ازادی کے لیے کشمیر کی بقا کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کے مسلمانوں کی فلا کے لیے عام سوبر سوسائٹی کی طرف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں تو اس امیرے مجاہد کو پوری چھوٹے مقتبات سے آمر گریوال پائی صاحب نے اسلام کیا ہم نے اسلام کیا ہوا ہے ہم نے اپنا اپنا سیبر سوسائٹی کی طرف سے یہ کھٹ کرانا چاہتا ہوں کہ ان کا کھنا اور جہاں درہ پر درہ پر درہ پر آئے ہیں کہ اس نے مظلوم کشمیریوں کی آواز دنیا میں بھنات کی دنیا میں بھنات کی اسی شہر کی انہیں ہاتھ پر یہ پاکستانی باہر نکلے ہیں خدارہ خدارہ ان کا باہر نکالیں چودری نار صاحب شکریہ جی کی محمد سے وفاتوں نے ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتوں نے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں پاکستان کا مطلب کیا کشمیریوں سے رشتہ کیا آپ کو صحیح سے رشتہ کیا یونیک قاسم سب ہماری ہم دردیاں ہمارا کھول ہمارا پیسہ ہمارا جانبان وقت نارا تکبیر اسلام علیکم جو سب بھائی پیچھے کھڑے ہیں سب طلبہ سے مزارش ہے پرشموں کو نحرہ کے ساتھ ساتھ ناروں کا جواب دیں نارا تکبیر یونیک قاسم صاحب عرشت قجر صاحب عرشت قجر صاحب نے کیا کشمیر بنے گا پاکستان ہزار کشمیر تو عرشت قجر صاحب عمران گریوال صاحب شکریہ جی چودری ساکب چٹنے کیا جی چاچو پر ڈیری ویڈی اس کھوٹے سامنے آگے عمر پاہی نحال پچھے الحمدللہ ٹھیک ہم پاہی نمان جڑ صاحب دیکھ رہے ہیں حافظ احمد خلیل صاحب دیکھ رہے ہیں شکریہ باڑ ترہاں یار ستے مرے باڑ بھائی ہاتھ نہ لے کارتے ستے بھائی یادنا ہمجھے سینہ صاحب لے گے اچھے ہمت نہ لے ہمت نہ لے آتف جوید مندہر بھائی چار سو ناسیتوں اوہ دیکھ رہے ہیں شکریہ تھوٹا جی حافظ احمد خلیل صاحب شکریہ حافظ نوید صاحب دیکھ رہے ہیں شکریہ تھوٹا اظہار ایک جہتی کے لیے یامان روڈ پر اکھٹا ہوئے ہیں آج ہم کشمیریوں کا یہ پیغام دے گئے کہ کشمیریوں جب ہاں تمہارا پسینہ گرے گا ہمت نہوں گو جائیں گے ہم دنیا کا یہ پیغام دیں گے کہ حق تو یہ ہے کہ حق پاک پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے سوا میری اظہار حق کو کٹ جائے گا شکریہ خالت آرہی ہے میں مبین تو ناڑا یوں تو سیدھرا اب کاریئر کنگا کر اچھا شکریہ پا یوں گال لے کہ میں ہوں چڑن لگیاں سٹیج تے موبائل ہوئے گا خالت پاہی دے کوڑ خالت باقی منٹ چھالا پاہیاں دا شکریہ دا کرانگا خصوصی طور دے موبائل خالت پاہی کوڑ ہوئے گا سارے پاہیاں دا میں نام لمانگا بات چھوں کہ میں ہوں چھالے کیا خالت آرہی ہے خالت آرہی ہے شکریہ شکریہ تکرین نہیں جانت کیا 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 چال چال چل چل موسیقی 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 ہم وہ مجاہد ہیں جو ہمارے قریبت کی قشن پر بھی کشاہی کیمت آئے شہادت کے مطلوب و مقصود جانتے ہیں ہم کا وہ لوگ ہیں جن کی آزانیں پھر یورپ کے قلیصہ ہم میں گولتی ہیں آؤ آج کشمیریوں سے اظہار ایک چہتی کرو اور پرپور ناروں کا جواب دو نارے تکبیر اللہ حافظ نارے تکبیر اللہ حافظ ہم کیا چاہتے ہم کیا چاہتے ہم چین کے لیں گے ہم چین کے لیں گے موڈی سے لیں گے موڈی تیرا پاپ پی دے گا آخر میں اس شہر کے ساتھ اپنی تکریر کا اکنام کرتا ہوں تم نے ہر دور میں ہر اہد سے ہر نسل دیکھتا رہی تم نے پازاروں میں اخلوں کی خریداری کی اید سے اید پجاتی خوستاری کی اکل کرت دیا خدمت پہ کماداری کی آج تم مجھ سے میرا جسمیں پھرا مانتے ہو ارے چاہو جا کر اپنے تر پار کے پتر شرعہ سے منگو گونگے فترہ سے منگو ہم سے بولو گے تو خضر سے عدو بولے گا گردنے کٹاٹ دو گے تو لہو بولے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا ہم کیا چاہتے ہیں کتاب کرتے ہیں سیل سوسائٹی سے جناب مورو لاک نعیم صاحب دجال مودی تُو نے اس قوم کو للکارہ ہے یہ قوم اب تجھے بتائے گی دجال مودی تیرا ایک ہی لاز الجہار الجہار دجال مودی تیرا ایک ہی لاز الجہار الجہار دجال مودی تیرا ایک ہی لاز جو تو آپ نے سنا ہوگا جب کسی گیدر کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف رکھ کرتا ہے مودی نے اپنی موت کو واد دینے کے لیے کشمیر کا رکھ کیا کشمیر تم اسی دن میں رہتے پیٹر چوٹر کے دن میں لیکن یہ بودن واقعہ آلمی برادی کے پار وہ آلمی برادی جو آج تک منافتین کے موقع کر رہی ہے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں میں عمران خان کو یقین دلواتا ہوں عمران خان یہ قدم پڑھو یہ کون تمہارے ساتھ ہے انشاءاللہ عداد کشمیر ایسے کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں تم فتحیاب ہوگے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے بہتر سال تک بہتر سال تک ہمارے صاحب اقدار غتاری کا مظاہرہ کرتے رہے اس زمرے میں میں موطی کا شکریہ داد کرتا ہوں کہ اس نے ہم بغیرہ کو بغیرہ سیڑوں کو چکانے کا ایک چانس دیا اور اب ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اب ہم تجھے موطی مارے گے اور اپنی دینی تعلیمات کے مطابق مارے گے ہم مظلوم اور ظالم دونوں پر مدد کریں گے مظلوم کی مظلوم میت میں اور موطی تیری تجھے مار کے ظلم سے روکنے کے لیے تو تیار رہے تجھے لتر پڑھیں گے تیری مدد کے لیے تجھے مدد کرتے ہوئے لتر ماریں گے ہم اپنی دانلوکوامی برادری کو ایک بتائیں گے ایک تصویر دکھائیں گے کہ خدارہ چالیس پچاس دن ہو گئے کہاں گئی تمہاری انسانیت کہاں گئے ہیومن رائٹ صرف دولوں کی حد تک صرف جورپی برادری کے لیے صرف غیر مسلموں کے لیے تو خدارہ سمجھ جاؤ اس سے پہلے کہ ہم غلط ہوئے ہی تشمو کرا دیں اور تمہاری موت ہو جس سے تم در رہے ہو اگر تم یہاں کشمیریوں کا اگر تم یہاں کشمیریوں کا گرفی اور نہ ختم کراؤ گے اور موزی کو یہاں سے باہر نہ نکالو گے تو ہم یہ بین و قومی برادی سے امید رکھ کر چھوڑ کے ہم صرف ایک علاج کہیں گے کہ موزی کا ایک علاج ہل جا ہل جا تو موزی میں تمہیں بارننگ دیتا ہوں کہ قوم کو سوئے ہوئے قوم کو اب تم نے اجھگا دیا تیرا شکریہ کہ تم نے بہتر سالوں کی بغیرہ قیادت کو بھی جگا دیا قوم بھی جو کام نہ کر سکے ہماری قیادت وہ تونے کر کے ہمیں چانس دیا اب قوم ادادی کا وہ دن دیکھے گی کشمیر انشاءاللہ اداد ہوگا کشمیریوں کا یہ خون رائے گا نہ جائے گا نہ جانے تیں گے ہم نے اپنے سلوں پر کفن باندھ لیا ہم تیارے تیرے ترمون کرنے کے لیے ہم طرف انگذار کر رہے ہیں اپنے سپاہ سلال اپنے وزیر اعظم عمران خان کا اور انگذار کر رہے ہیں ستائیس کی تیری آلی برادری میں تقریب کا کہ تو اس کے پاس کیا رسپانس دیتا ہے ورنہ اس کے پاس ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت اپنا یہ اس کا حل نکالیں گے اور مودی وہ دن تیری موت کا دن ہوگا کشمیر تیرا قبرستان ہوگا اور پاکستان بنے گا انشاءاللہ قضوہ ہند کا لیگر اور ہم موپ کرتے ہیں اپنے ہندوستان کو اگر تو بچانا چاہتا ہے اگر اپنے ہندووں کو بچانا چاہتا ہے کس کم پرستی کا تو انہیں جھنڈا ہوتھایا اگر اسی کم کو بچانا چاہتا ہے تو یہ دل چھوڑ دے یہ دل چھوڑ دے ہم اگر جہاد پہ آگے اگر جہاد پہ آگے تو خدا کی قسم ہم اپنے بیوی بچوں کو یہاں سے مار کے نکلیں گے ساری کو درائیں گے ہم تیرے مقابلے میں نکلیں گے کشتیاں چلا کے آئیں گے نہ چھوڑیں گے اگر پوری دنیا یہ زندہ دار میں ہے کہ پوری دنیا کی دبائی کی بچ بجا بن جائے تو تم چاہتے ہو اور آدمی برادری کر چاہتی ہے کہ پوری دنیا دبائی کے دھانے پر کھڑے ہونے کے بعد دبائی کے گھرے من جا گئے تو پھر خموشی افتیار کرو ورنہ ہم کلام ہوں گے سپیشل پرسن سے حافظ عثمان صاحب وہ انشاءاللہ ہماری سیلی سے خطاب کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بازی حق کی بازی ہے یہ بازی حق کی بازی ہے یہ بازی موتی ہارے گا ہر گھر سے مجاہد نکلے گا تو کتنے مجاہد مارے گا میرے ماترم بھائیو میں مختصر سے وقت میں صرف تین پیغام تین باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں مہترم بھائیوں میں خود بھی نابینا ہوں اور اپنے نابینا دوست اور گھنگے بہرے دوستوں کو لے کر اسریلی میں آیا ہوں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اسریلی کے ذریعہ پہ اپنے اکستانی عوام کو یہ پیغام دوں کہ ہم نابینا ہو کر ہم سن نہیں سکتے ہمارے بھائی بول نہیں سکتے میں کشمیریوں کا درد جانتے ہوئے اس وقت ہم روڑ پر ہیں اور ان کے لئے ادھارے یک جیتی کے لئے لکھ لے ہیں تمام مسلمانوں کو اکستانیوں کو کشمیریوں کے ساتھ ادھارے یک جیتی کے لئے نہ کہ صرف روڑوں پر آنا چاہیے بلکہ اپنے بیٹے کو غزو ہند کے لئے پیش کرنا چاہیے اور دوست جوان کشمیریوں سے کشمیریوں سے کشمیریوں سے مانو بھی نارا ہے تقبر اللہ ہو اکبر نارا ہے تقبر اللہ ہو اکبر اسلام علیکم بہو جی اوہو نا افضال ہے گا سٹیج تے ادھے موبیل تو ویڈیو میں بنا رہی ہیں وہ پھر ویڈیو اگر رسیب کر دیں نا فون تا ویڈیو دسکنیکٹ ہو جاندی ہے میرے آرے موبیل تو ہم داخل کو کال ہوئی جاندی ہے وہ سٹیج تے چڑیا ہویا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا آزاردہ بہتر ملیو میجے آپ یہاں سے آئے ہیں پیغام لے کر کے جارے ہیں بس ابھی انشاءاللہ ہماری آخری سپیس ہوگی رانا افزار صاحب پیٹی آئی رہنما ہے یہ خطاب کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہماری اسریلی کا احترام ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتر سال تو مہدید بھارت نے ظانو مذاکرات کے پمگڑ پوسیج بایا ہویا ایک بندہ ظانو مسلسل کہندہ رہا اینا دا اللہ آج مذاکرات نہیں چھتا رہا آج جو بندہ بندے صلاح صلاح دے الحمدللہ ساری قوم الجہاد الجہاد کر رہی ہے میرے پائیو سفارتی محاصل قدوی کشمیر مقدمہ اس طرح نہیں لڑیا گیا جس طرح لڑیا جا رہا ہے وزیر اعظم نے پچھلے جمعہ نو ازاد کشمیر مظفرہ بات دے وچ خطاب کر دے وئے نوجوان نو کہا سی کہ نوجوان نو ستائی اسٹمبر نو قوم متحدہ بے مزاکرات بہت ترسان بہت ہو گئے ہم تا میں جنہوں اللہ دی قسم اتوار دوں اپنے کا ارجانہ میرا چھے سال دا منٹا پوچھتا پاپا ایڈیا نا جنگ کنو شروع ہو رہی ہے ساٹھے بچے بڑے پوڑے عورتاں سب آتے کھوڑ سپیشل افرار بھی ہیں تھے جہاد لیتیار ہیں میرے پائیو غزوائے ہیں جیسی تھا وی سال پہلا شروع کر چکے ہیں باقی ایک وزیراعظم آلمی برادری جیڑی گھونگی آلمی برادری انہوں ٹیم دے رہا وہ دیکھنے آلمی برادری کیا کر دیا ظاہرہ انہیں اگر بھی مسلمان علی کوش نہیں کیتا ہونو بھی کوش نہیں کرنا انشاءاللہ ایڈا علاج جہادی ہے جنگی ہے چھتا رہی ہے موتی نو ایک مشورہ ہے میرا لڑنے تو پیدا ایک دفعہ فضائیہ دے چیف نو دے ابھی نندن نو علیہ دا کمریج پٹھا گے پوچھ لیوی کہ ہویا کیا سیو دے نل ستائی فروری نو چھپی نو جہاد واپس چلے گا کتنا طرح پاچ گے قوم میوس نہیں ہوئی قوم نے بس افسوس انج کیتا کہ باچک انج گے چھتر کے انہیں مارے نہ دے تے ہاں جہادوں ستائی نو دبارہ ساٹے سپا سلار نے آسف غفور دے درو پیغام دیتا کہ دیم وقت جگہ طریقہ کا رسید ہے چوہی کے انٹے نیسی تپے موڈ دی آہ تے ہی مسچاڑی ڈین دے چھتر مارے بچائیا تے آخری کا لہے کے پہنٹ اڑا پہنٹ کے پھاری حویی جنگ دے پارتی فوجی نے کتاب لکھی پورے میں چ لکھیا کہ میں جو دوں کمانچو نکلیا میں اپنے جنرل لوں دیکھیا ادھے پینٹو پہنو ٹنگی ہوئی سی پیر ننگے سی گارے نا لپڑے ہوئی سی تے موتی تیری بھی ہنو اینجی لونگی لتھنی ہے یہ اپنی ریلی کا اختتام ایک شیر پہ کرتے ہیں آخر میں سب نے بلند آواز سے انشاءاللہ کہنا ہے دودھ مانگ دودھ دیں گے کھیر مانگ کھیر دیں گے کشمیر بھی لیں گے چھیر بھی لیں گے کشمیر بھی لیں گے کلپا کا بہت بہت شکریہ یہ جنڈے لے جائیں اپنے اداروں پہ لگائیں جو دینی مدارس سے آئے ہیں وہ اپنے جائے کے دینی مدارس میں یہ جنڈوں کے سمال کے رکھیں یہ جنڈے انشاءاللہ جب تک کشمیر ازاد نہیں ہوگا تب تک یہ جتو جاہد انشاءاللہ ہر طبقے میں جاری رہے گی شکریہ میرے پائیاندہ جڑے پائی نال رہے ہیں امیر حمید جڑ صاحب فیصل شہزاد صاحب آمر گریوال پائی نال رہے ہیں ہمیشہ شکریہ آمر گریوال پائی نال رہے ہیں مقصود جڑ صاحب محمد علی زیا صاحب اشفاق انجم پائی آمر پائی نے شکریہ جی آمر پائی ابیت جاتا محمد شاہد رشید صاحب لمران اماناللہ صاحب شکریہ جی محمد ابو بکر صاحب عبدالقدوس عزیز نصیر صاحب فیصل شہزاد صاحب ناس چودری محمد امار ساجد صاحب علی آدش عدیل پائی یہاں ساتھے پہ دامی باغتوں محمد رمضان صاحب پھر محمد رمضان صاحب شکریہ جی بلال گجر صاحب ملک جمشید رضا گجر صاحب چوری امیر صاحب تنویر آمد صاحب پومی کاٹھیاں ہیں جی نال سعید عصد صاحب نالا جی سعید عصد پائی نالا عمجد علی صاحب نالا جی محمد عزر جڑ صاحب محمد صفیان صاحب انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان شہزاد چیما صاحب نے کہا جی عمیر جڑ صاحب جی شکریہ جی جوید جڑ صاحب ہاں جی شہزاد احمد شہزاد صاحب سمرسندو صاحب ہاں جی نالا مرتضی محمد پائی ساتھے ہیں جی شکریہ محمود الحسن صاحب زبیر اسمیل صاحب محمد عمیر جڑ صاحب محمد احمد غفار صاحب عبدالقدوس پائی محمد مزر صاحب امان اللہ صاحب مانا عبدالمان خالد حسین انچوری صاحب آمر گرے وال پائی آسف جڑتا جی شکریہ محمد فروغ کنیز صاحب عدری اسجڑ صاحب نوید آلم نوید صاحب خالد حسین انچوری صاحب اسامہ جڑت مانیدہ بہرال شکریہ شہزاد چیما صاحب ساکف جڑ صاحب دیکھو میں سارے پائیان دیں ہنچینہ دیں نام رہ گا انہوں نے مادرت کرنا سارے پائیان دیں نام ظاہرہ نہیں لے ہوئے مانا نے ہائے کہا مانیا محمد پرین ہو وہی چودری عبدال رحمان صاحب محمد ندیم محمد ندیم صاحب شکریہ جی مانے نے پھر ہائی کہا مانیا فیصل شہزاد صاحب آمر گرے وال پائی شکریہ چلو جی خالد صاحب دیکھ کے اللہ صحیح رکھے شکریہ جی پائیان دیں میں باندھے کرنے لگے ہیں ہو بھی کافی لمبی گئی ہے بہرحال شکریہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ